السلام علیکم ویورز کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک اللہ کو کرو شکر ہم بھی ٹھیک ہیں تو بس میں نے کہا آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کریں ویسے تو میرا یہ کام ہے میں یہ بناتی ہوں سویٹر وغیرہ بناتی ہوں سردیاں آگئی ہیں بس یہ کام شروع ہو گئے ہیں تو جو میرے پرانے ویورز انہیں تو پتہ ہے میں کپڑے بھی سٹیچ کرتی ہوں سویٹر وغیرہ بھی بناتی ہوں تو بس آج کار یہ جو ایک خلچل مچھی ہوئی ہے کہ ان کی علیویر کی کہ یہ ہے مطلب کہ اپنی والدہ کے ساتھ صلاح کریں بس رات میں پنجابی موم یو ایسے کا دیکھ رہی تھی وہ لوگ تو اس میں میں نے یہ بات سنی کہ سب کہہ رہے ہیں کہ دلاور نے اپنی بتیجی کے ساتھ شادی کیا تو ہو سکتا ہے وہ اس کے رشتے میں ہی بتیجی لگتی ہے ہر بندہ جب رشتہ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس رشتہ داری میں رشتہ کر رہے ہیں تو بس یہ ایک میں نے اور بھی بات سنی تھی اس پہ میں کافی دنوں کا سوچ رہی تھی کہ بات کروں گی آپ لوگوں سے لیکن بس مجھے یاد بھی نہ رہا ٹائم بھی نہ ملا تو ہمارے بہت اچھی ایکٹرس ہے پاکستان کی ہماری جویریہ بسی تو ان کا بھی میں نے ایسے ہی میں سنا کہ ہماری ایک ہے وہ بھی یوٹیوبر ہے اس نے بھی بڑا ایک رولہ ڈالا زنیرہ مہم اس کا نام ہے بڑی اچھی اچھی ویڈیو بناتی اس نے بھی میں نے ایسے ویڈیو دیکھی تو اس نے بتایا سگے بہن بھائی کی شادی سگے بہن بھائی کی شادی تو میں بھی پریشان ہوگی میں نے جب اس کا کھولا اس کی ویڈیو کھولی تو میں نے دیکھا کہ سگے بہن بھائی کی شادی ہوگی میں بھی پریشان ہوگی میں نے کہا سگے بہن بھائی کی شادی اللہ اللہ پاک نہ کرے کہ بعد میں پتہ چلا جی مطلب جویریہ اباسی کے والدین میاں بیوی اور تھے اور جو اس کے میاں ہیں شمون حاشمی ان کے میاں بیوی اور مطلب ان کے والدین اور تھے تو بعد میں وہ دونوں جو تھے فیملیاں ان کی آپس میں نہ بنی طلاق ہو گئی تو جویریہ کے والد ہے یا والدہ ہے یا ادھر سے شمون کی والدہ یا والد ان دونوں میں سے نہ ان لوگوں نے آپس میں شادی کر لی اب ان میں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی وہ ہے وہ بھی نوشے ہے ہماری ایکٹرسی ہے وہ بھی اب یہ کہ وہ جو درمیان میں بہن ہوئی وہ دونوں کی بہن ہے شمون کی بہن ہے اور جویریہ کی بہن ہے وہ تو آپس میں کوئی بہن بھائی نہیں ہے ان کی شادی ہوگی ان کی ایک بیٹی بھی ہے ان کا تو آپس میں کوئی ریلیشن ہی نہیں اس کا والدین اور اس کا والدین اور اور ان کی شادی ہوگی بیچ میں ایک بیٹی پیدا ہے وہ دونوں کی ہے اس کی شادی نہ ان کے ساتھ ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس والدین کے ساتھ ہو سکتی ہے تو جب میں نے پوری ویڈیو دیکھی تو پتہ چلا کہ وہ جو ہماری نیدہ یاسر کے پروگرام میں پھائے تو شیم شیم ایسے تو یہ وہ تو بعد میں ظاہر ہے پھر ایک بندے نے بچھا رہے ہیں وہ پروگرام سے اٹھ کے چلے گی جب اس کے لیے آپ نے اتنا ہی اس کا گھیرہ تانگ کر لیا کہ بہن بھائی کے شادی نہ پورا کسی سے سنا نہ بتایا نہ بات کی اب وہ ایکٹرس ہیں وہ کون سا ہم جیسے چھپے ہوئے لوگ ہیں جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تو آپ لوگ بینہ سوچیں سمجھیں ان کی بہن بھائیوں کی شادی کرادی بیچ میں سے ایک بیٹی جوان ہے وہ بھی ایکٹر اب اس کی شادی ہونی ہے تو ایسے ہی مطلب یہ بات اٹھیں میں نے پورا لوگ دیکھا تو مجھے ایک تشویش ہوئی کہ بندہ جب بات کرتا ہے تو پوری دیکھے تحقیق کریں سوچیں کہ یہ بہن بھائی کس طرح لگتے ہیں کوئی بہن بھائی نہیں لگتے ہیں ان کی شادی جائز ہے تو بس ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل علی میرے غلط ہیں وہ بھی صحیح ہیں ہزار باتوں میں وہ بھی صحیح ہیں دلاور بھائی نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو میرے نظریہ میں تو صحیح نہیں اب لوگوں کا مجھے نہیں پتا مطلب انہوں نے بھی کچھ غلط باتیں کی میں ان کی شروعارے کیسے اتارتا ہوں سامنا کر سکو تو شادی دو خاندانوں کی نہیں ہوتی اس میں سو دو سو بندہ ہوتا ہے کہ جب پانجیوں پتیجیوں سے اللہ تعالیٰ نہ کریں شادیوں کرنے کا اٹھ بیٹھے تو بیج میں سو رشتہ دار جوتے مارنے والے ہوتے کہ تو ان کیسے رشتے کر رہا اور پنجابی موم نے رات بڑھی اچھی بات بتائی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تو ان کے جو مطلب کی حضرت علی ان کے میاں حضرت علیہ وہ ان کے سگے چچا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے ابو طالب کے بیٹے تھے تو ان کی شادی ہوگی تو ہمارے نبی نے یہ رشتہ جائز کر دیا تو پیچھے تو کوئی بات ہی نہیں تو بس اسی چیز کو میں تھوڑا سا سامنے رکھنا چاہتی تھی کہ اس طرح نہ ایسے رشتوں کی تظلیل نہ کریں ہمیں پورا سوشل میڈیا پہ ہماری ویڈیو چل رہی ہوتی ہے ہمیں اکیلے مسلمانی پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو اس طرح ہمارے مذہب کو بیچ میں بھی لائے جاتا ہے ہمارے ملک پاکستان کو بھی تو ایسی چیزوں سے گریز کریں باقی مجھے پتہ ہے ہماری باتیں سن کے کئی لوگوں کو اچھا لگتا ہے کئیوں کو برا لگتا ہے جن کو برا لگتا ہے ان سے ہم حضرت چاہتے ہیں تو ہمیں تو ان کی نان لڑائی سے کوئی فائدہ ہے تو نہ ان کے صلاح سے کوئی نقصان ہونا ہے بس یہی باتیں حقیقی آواز اٹھائیے ہم نے بھی کہ اپنی والدہ سے صلاح کرے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہئے بلکہ اپنے والدہ ان کو اپنے لئے باعث سے فخر رکھے میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ علی کو صاحب اولاد کرے علی ویر کو میہ بیوی کو اللہ پاک نیک فرما بردار سالح اولاد عطا فرمائیں اور اس کے بعد ان کو پتہ چلے کہ اولاد کیا ہوتا ہے کس طرح ہے ماں باپ پیدا کرتے اور پالتے پوستے جوان کرتے ہمیں بھی زندگی گزر گئی اپنی اولادوں کے لئے ان کو پیدا کیا پالا پڑھایا لکھایا جوان کیا لیکن آپ بھی ان کے ساتھ ہی سانسے اٹکیوں ہیں جب صبح سے نکلتے کاموں کے لئے جب تک واپس نہیں آتے اور خدا نہ خاصتہ کبھی ان کو کوئی تکلیف ہو تو ان سے پہلے باپ تو ان کا فوت ہو گیا دنیا سے چلا گیا اب سارے ذمہ داری ہیں میرے پہ ہی ہیں ان کے سکھ دکھ میرے ساتھ ہی ہیں جس دن ہی دن تک میری زندگی ہے اللہ پاک سکتی اولادوں کو خوش رکھے ہدایت دے نستہ نجات ہے والدین ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے نجات بنائے اور ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنائے ہماری نجات کے سلسلے بنائے گئے جب اولادیں اچھا عمل کرتی ہیں تو والدن مر بھی جائیں تو ان کی بخشش ہوتی ہے تو جن کو میری باتیں اگر بری بھی لگیں تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں اگر اچھی لگے تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا تو حقیقی آواز ہے یہ تو ہم نے اٹھاتے ہی رہنا کوئی ہمیں اچھا کریں کہیں بڑا کہیں اللہ تعالی آپ کو بھی خوش رکھیں ہمیں بھی خوش رکھیں تو ہمارے چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو دیکھیں لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں کہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے آجو پری آجو جلدی سے بس پری کی طبیعت کچھ خراب ہے دعا کیجئے گا اللہ پاک سب کو سیتان درستی والی زندگید ہماری پری کو بھی اللہ تعالی کی ذات شفائی کاللہ دے ہلو ہلو سامن کرو اسلام لکھا چلو ہمارے چینل کو دیکھیں ہماری چینل کو دیکھیں خائب کی ریوڈیو ہاں جی چینل کے ریوڈیو چلو ملتے ہیں نا اللہ حافظ اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں